بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سرے را سیدنا و مولانا محمدین والا آلی حسابی بباری فسلیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش رباش ہوں گے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ آٹا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں خوشکی خوشکا جو بھی آپ کہتے ہیں سب خواتین کو پتہ ہے جی تو آج میں آپ کو بنایا ہے سکھاری ہوں روٹی گھول کیسے بنتی ہے جی ہاں روٹی گھول کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہمارا جو بیسک کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیڑا لینا جی ہاں ہم نے کیسے کتنا ہم نے پیڑا لینا ہے کس طرح لینا ہے ہم نے اور کس طرح اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی تو بہت سے حواتین ہوتی ہیں گھر میں ہیں اور باہر بھی لیڈیز ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں اور ہمارے بھائی ہوتے ہیں حواتین ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں جنہیں بہت شوک ہوتا ہے کوکنگ تو کر لیتے ہیں بہت آسانی سے لیکن یہاں پر آ کر روٹیوں کے ٹائم پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری روٹی گھول نہیں بنتی ہے اور ہمیں پیڑا نہیں بنانا آتا جی تو پیڑا بنانے کے لیے کیا طریقے بس تھوڑے سے سٹیپ ہیں جسے آپ نے فالو کرنا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو جی چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کہ کس طرح بنائی جاتے ہیں پیڑے تو آپ نے وہ سٹیپ جو جو میں بتاؤں گی بہت ایزی ہے پریشان نہیں ہونا اور اس لئے ویڈیو کو میں لمبا نہیں کروں گی تاکہ میں اپنا گام سٹارٹ کروں اور آپ کو جلی سے سکھا سکوں جی تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا اور آپ نے فالو کرنا ہے سٹیپ جس طرح میں آپ بتاؤں گی جی بسم اللہ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے آٹا اپنے ہاتھ میں جی تو آپ نے اس کو لے لینا ہے جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ موٹی بنانا چاہتے ہیں پتری بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کیونکہ کچھ لوگ موٹی کھاتے ہیں کچھ لوگ پتری کھاتے ہیں تو جی میں بنانے لگی ہوں نارمل نارمل ہی ہوگیا سائز یہ میرا جی تو اس کو لیں گے ہم ہاتھ میں سب سے پہلے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سٹیکی ہو رہا ہے چپک رہی ہے میرے ہاتھ میں تو ہم اس کو لگائیں گے پہلے خوشکی کے ساتھ جی تو دیکھیں آپ اس کو لگ گیا اب ہم نے اس جی تو اسے تھوڑا سا بیچ میں سے دبائیں گے ہم اب کیا کریں گے اب پہلا سٹیپ جو ہمارا ہے فرس ٹیپ ہمارا یہاں رہے ہم بھیم سٹے کرنا ہے یہاں ہم سٹے کرنا ہے اور اس کو جزئے کرنا ہے اس کو گھوماتے رہنا ہے اور اس کو گھوماتے رہنا ہے اور ہم بori گھول کہہ آپ نے دوبارہ بتا رہی ہوں یہ بہت بہت رہنا ہے یہاں ہم نے رک کرنا ہے آپ ناری کھوں گھنگرز اور یہاں ہم نے اسے ہم comfortable گھنگرered میں کرنا ہے پہلے ہم نے گھول کرتے رہنا ہے اور اس طرح ہم نے پورا کر دینا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے کیا ہے فولد جی اس کو ایسے سے کرتے رہنا ہے آپ نے پریشان دلکل نہیں ہونا آپ نے اس کو اچھے سے فولد کرتے رہنا ہے یہ ہے آپ کا پہلا سٹپ ٹھیک ہے اب دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کرنا ہے ٹن کرنے کے بعد آپ نے اس کو جی تو آپ نے کرنا ہے یہاں یہ جو آپ کے ہاتھ کی یہ سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے کرنا ہے یوں اور ایسے پکڑنا ہے اور اس کو ایسے ایسے گھوماتے جانا ہے جی دیکھ رہے ہیں جی تو اسے اچھے سے آپ نے ایسے فولد کرنا ہے بس یہ سٹپ آپ نے سیکھ لیا سمجھے آپ کا یہ گول سا پیڑا تیار ہو گیا اب آپ نے لگانی ہے اس پہ ہشکا اچھے سے یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ نے اسے دبانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کچھ لوگ اس طرح پکڑ کے کرتے ہیں میں آپ کو ایزی میں بتاتی ہوں آپ نے اپنے دو فنگرز کے ساتھ دونوں کو ایسے اس کی جتنی بھی کنارے ہیں سائیڈ ہیں اسے اچھے سے آپ نے دباتے جانا ہے جی دباتے جانا ہے اسے آپ نے جی تو آپ نے اس کے سارے چاروں سائیڈ سے اس کو بلکل راؤنڈ کرتے کرتے آپ نے اسے بھری کر لینا ہے اچھے سے آپ نے اسے بھری کرنا ہے جی یہ دیکھیں یہ سائیڈ ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اسے بیل دوں جی اس کے اوپر لگا لیں گے تھوڑی سی خوشکی یا خوشکہ اور اسے کریں گے تھوڑا سا دبائیں گے ہم اسی راؤنڈ میں ہم نے اسے دبانا ہے جی اور آپ نے فلیم آن کر دینا ہے اس پر آپ نے پین رکھ دینا ہے توا رکھتے ہیں توا رکھتے ہیں پین رکھتے ہیں جو بھی آپ رکھتے ہیں جی تو آپ نے اسے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے سلو سلو میں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے دبانے کے بعد کیا کرنا ہے جی تو اسے اب آپ نے رول کرنا ہے جی دیکھیں آگے پیچھے سے آپ نے اسے رول کرتے جانا ہے اچھے سے اور آپ کو لگے کہ اس میں ہشکی کی ضرورت ہے تو آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں یا تو پھر آپ اس کے اوپر رکھ کے اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ یہ جھار ضرور لیا کریں ایکسٹر جتنی بھی اس کے اندر ہشکی لگے اس کو آپ اتار لیا کریں تو اس کو ہم کریں گے اچھے سے اب کنارے کنارے سے ہم نے کرنا ہے دیکھیں جو کنارے ہوتے ہیں یہ موٹے نہیں رکھ رہے آپ اور ساتھ ساتھ آپ نے ایسے فولڈ کرتے جانا ہے ساری ٹن کرتے جانا ہے اس طرح آپ نے اگر آپ ایک ہی سائٹ پر اپنا بیلنا آپ چلاتے رہیں گے تو آپ کی ایک سائٹ سے بڑی ایک سائٹ سے چھوٹی اس طرح ہوتے جائے گی اس طرح آپ سائٹ ساتھ اسے گول کول گھوماتے بھی جائیں اور جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیاری خوبصورت سی یہ گول روٹی بلکل بن گئی ہے ہماری بلکل گول ہے جی تو اب آپ نے اسے لینا ہے ہاتھ میں اب ہاتھ سے کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا بڑا بڑا یہ کیسی ہوتی ہے آپ کو میں بتاتی ہوں ہاتھ میں بلکل رکھنا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یہ دیکھیں میرے ہاتھ سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز بس آپ نے اسی طرح یہ نہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے اوپر ایسے پھینکے یہ دیکھیں ہاتھ کی شیپ کو ہاتھ کی شیپ کو آپ نے اس طرح رکھنا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے جی اور یہ دیکھیں سائز بڑا ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈالیں گے توے کے اوپر جی تو یہ ہماری روٹی ڈل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ سے جہاں جہاں سے آپ کو لگے گا کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کی شیپ ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ اس کی شیپ کو صحیح کر سکتے ہیں توے کے اوپر جی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھے لگے اس کو گول کیس طرح کی جاتی ہے اور اس کا پیڑا کی طرح بنایا جاتا ہے جی تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کریں ہمارا پروسس سٹارٹ ہے روٹی ڈالنے کے بعد پکائی کیسے جائے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ڈال دیا تھا اچھے سے گرم تھا توا ہمارا اور یہ پین جو تھا توا جو تھا ہمارا گرم تھا جی تو اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ببلز آرہ ہیں ایک سائٹ پر ہم نے ڈال دیا ببلز آرہ ہیں اس کو کریں گے ہم کٹائی ہم نے جب ببلز آنے ہیں ایک سائٹ پر پھر ہم نے اسے کر دینا ہے سائٹ چینج اس کی سائٹ چینج کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اچھے سے سیکھنا ہے اس کو اچھے سے ہم نے سیکھنا ہے اور پھر کرنا ہے ہم نے اسے چک کہ کتنی ہوگی جی تو ماشیلا سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری روٹی ہے تیار جو ہم نے سیکھی بھی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو چولے کے اوپر بنایا گیس کے اوپر بنایا تھا اور دوسرا ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ اچھے سے ٹن کر کے بنایا تھا میں یہ کہوں گی کہ آپ کپڑے کے ساتھ اسے سیکھ کے بنایا آپ چولے کے ساتھ ڈریکٹ نام نائے بینیفٹ نہیں ہے اس کے زیادہ اور وہ صحت کے لئے بھی اچھی نہیں ہے جی تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو ایزی وی میں میں نے بنانا سکھائی ہے تو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ ملوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھئے خیار مجھے بھی رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ